مدی پردیش مدی پردیش کے ساغر ستنا اور بھوپال میں موسیلہ دھار بارش سے برا حال ہے ساغر میں کچھا مکان گرنے سے جہاں سات لوگوں کی موت ہو گئی وہیں ستنا کے مہر میں تین منزلہ مکان دھست ہو گیا حادثے میں دو کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ ملوے میں دب گئے ہیں بھوپال میں لگاتار بارش سے جگہ جگہ پانی جمع ہے حالات کو دیکھتے ہوئے رازدھانی کے سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے ساغر جلے کے راہتگڑ تحصیل میں دیر رات مہتبا شلپکار کا کچھا مکان گر گیا پریوار کے دس میں سے سات لوگوں کی دبکر موت ہو گئی مرنے والوں میں ڈیڑھ سال کی ایک بچی بھی شامل ہے حادثے میں تین لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں ستنا کے مہر میں ہاؤسنگ بورٹ کی جرجر امارت گر گئی بیلڈنگ میں کوئی پریوار تو نہیں رہتا تھا لیکن نیچے کی منزل میں کچھ دکانے تھی حادثے میں ایک مہلا سمیت دو کی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ گھائل ہو گئے ہیں NDRF کی ٹیم بچاوکا کام کر رہی ہے بار کے حالات کو لے کر سی ایم شفراج سنگھ چوہان نے بھوپال میں ورجنسی میٹنگ بلائی مدبردیش میں اس سال بار سے اب تک 77 لوگوں کی موت ہو چکی ہے بار میں مرنے والوں کے لیے راجسرکار نے 4-4 لاکھ روپے کے موابزے کا اعلان کیا ہے ستنا زلے سے 4000 سے زیادہ اور ریوہ سے 1500 سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر بھیجا گیا ہے ریوہ میں بار سے ریسکیو آپریشن کے لیے سینہ کی بھی تیناتی کر دی گئی بیہار میں بھی بار سے برا حال ہے حالت یہ ہے کہ رادھانی پتنا کے رہائشی علاقوں میں بار کا پانی بھر گیا ہے پتنا کے کئی رہائشی علاقوں میں گھٹنوں تک پانی بھر گیا ہے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی کار پانی میں ڈوبی ہوئی ہے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے اپارٹمنٹ پوری طرح سے ڈوب چکا ہے گاریوں کی اسططی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اسططی ہے پورے اپارٹمنٹ میں پانی آ چکا ہے گنگا خطرے کی نسان سے اوپر ہے سون ندی میں 11,65,000 کھڑی پانی چھوڑے جانے کے بعد یہ پتنا کی اسططی ہے گنگا اور سون ندی میں آئے اوفان کی وجہ سے نہ صرف پتنا بلکہ بیہار کے کئی زلوں میں بار کے حالات ہیں اور انگاباد کے اندرپوری بیراز سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سون ندی کے تٹیے گاؤں میں بار کا پانی خوز گیا ہے اچانک گھروں میں پانی آنے کے بعد گاؤں والوں میں افرا تفریح مچ گئی منگیر میں بھی گنگا کا پانی بڑھنے سے برا حال ہے دیارہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے بار میں فسے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے بیہار میں بار سے اب تک سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بیہار کے کئی زلوں میں انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو ریسٹیو کے کام میں لگایا گیا ہے گنگا، سون، پنپن، گھاگرا، کوسی اور بوری گنڈک ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں بیہار میں فلحال زیادہ بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن چھارکھنڈ اور مدھے پردیش میں موسطقہ بارش کی وجہ سے یہاں بار کی حالہ بار سے یو پی کا بھی برا حال ہے الاباد میں گنگا اور یمناندی خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہیں الاباد شہر کے ساتھ محلوں میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر رہت کیمپ میں رہنے کو مجبور ہیں سکول کالج بند ہے اور یونیورسٹی میں ہونے والی پرکشہ کی تاریخ بھی آگے بڑھا دی گئی ہے گرامین علاقوں کا حال اس سے بھی بتر ہے سنگم چھیتر کا حال یہ ہے کہ شبوں کے دھا سنسکار کے لیے بھی جگہ نہیں بچی ہے لوگ سڑکو پر انتیم سنسکار کر رہے ہیں بارنسی میں بھی بار کا پانی شہر میں گھس چکا ہے منی کرنی کا گھاٹ سمیت کاشی کے سبھی 84 گھاٹ پانی میں ڈوب گئے ہیں ایسے میں اب چھتوں پر شب جلائے جا رہے ہیں اتر پردیش میں بار سے اب تک پچپن سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اتر پردیش کے بیس سے زیادہ زلے بار کی چپیٹ میں ہیں فیلحال پوروی اتر پردیش میں بار سے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں کچھ ہفتے پہلے تک سوکے سے جوج رہے بندیل کھنڈ کے کئی زلے بھی بار کی چپیٹ میں ہیں بار کی وجہ سے کسانوں کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے اور اب آج کی سب سے چوکانے والی خبر جو عمرت سر سے آئی ہے یہاں ایک پولس کانسٹیبل کے پیٹ سے چالیس چاکو نکلے آپ کو دیکھ کر شاید ایک بار بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو لیکن ٹیبل پر رکھے یہ سبھی چاکو ایک پولس کانسٹیبل کے پیٹ سے نکالے گئے ہیں اگر آپ کو چاکو کا سائز کچھ چھوٹا لگ رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے یہ چاکو کھلنے کے بعد کسی بھی آم چاکو جتنا ہی بڑا ہے دراصل یہ کانسٹیبل پیٹ درد کی شکایت کے بعد اسپطال پہنچا تھا علاج کے دوران ڈاکٹرز کو اس کے پیٹ میں چاکو ہونے کا پتا چلا سڑک حادثے میں گھائل ہونے کے بعد سے کانسٹیبل سرجیس سنگھ ڈپریشن میں تھا کانسٹیبل سرجیس سنگھ پشلے دو مہینوں سے چاکو کھا رہا تھا پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم نے پانچ گھنٹے تک چلی سرجری کے بعد سرجیس سنگھ کے پیٹ سے چاکو نکالے اسپطال کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل کا وزن لگاتا گر رہا تھا جس سے شروعات میں کانسر کا شک ہوا تھا لیکن الاش میں پیٹ میں چاکو ہونے کا پتا لگا پور پی ایم راجیب گاندھی کی جوہنتی پر پشل بانگال کانگریس میں ویوادیت ٹویٹ کیا ویواد کے بعد اس ٹویٹ کو ہٹا لیا پشل بانگال کانگریس نے اپنے افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ سے راجیب گاندھی کے ویوادیت بیان کو ٹویٹ کیا اس میں لکھا تھا جب ایک بڑا پیڑ گرتا ہے تو زمین ہلتی ہے بی جے پی نے ٹویٹ کو لے کر کانگریس پر نشانہ سادھا کانگریس میں ایسے نیتا آج بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ جو 1984 میں ہوا وہ اچت ہوا صحیح ہوا اسی لیے ایسی سوچ کو وہ اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ان کے ہی پارٹی کے نیتا آگے بڑھا رہے ایک ایسا گرتی جس نے ایک کسویں صدی کا نعرہ دیا اور بہت ساری اچائیاں انہوں نے چھوئی مجھے لگتا ہے کوئی اور چیز ماننے میں لگتے آج ہم بہت شردہ سے ان کو نمان کرنا 1984 میں تتکالین پی ایم اندرہ گاندھی کی حتیہ کے بعد دیش کے کئی حصوں میں سکھ ویرودی دنگے بھڑکے تھے سکھ دنگوں کو لے کر پوچھے سوال پر راجیب گاندھی نے کہا تھا جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے سکھ دنگوں کو لے کر راجیب گاندھی کے اس بیان کی کافی آلوچنا ہوئی تھی 84 کے سکھ دنگوں میں 3000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی 2700 سے زیادہ لوگوں کی حتیہ صرف ڈلی میں ہوئی پجاب میں اگلے صاحب چلا انگلے سال چناب ہونے ہیں اور کانگریس ستہ میں واپسی کے دعوے کر رہی ہے ایسے میں یہ ٹویٹ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے